موسیقی اسلام علیکم شروع اللہ کی نام سے جو بہت مربان ہے اور نہائی ترہم والا ہے آج دو ایمپورٹنٹ ایسی چیزیں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ویڈیو میں جو بہت زیادہ فراد جو ہے مجھ سے میسج کر کے یا فون کر کے پوچھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان فرادی کی وجہ میں اجتماعی طور پر سب سے یہ معلومت شیئر کر دوں کیونکہ آج کے پیرائے میں یہ معلومات بہت ضروری ہیں جو ترکی میں ریزڈن پرمنٹ یا سیڈیزنشپ کے حوالے سے اس وقت پروسس میں ہیں یا جو فوری طور پر آ کے اپنا پروسس مکمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ایک کانسپریسی تھی کہ بھارت جو ہے وہ پرووک کر رہا ہے انڈیا کی طرف سے باٹس استعمال کیا جا رہے ہیں اور جو پاکستان کے خلاف ٹرینڈ ہے وہ پرموٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر تو اس کو انڈورس کر دیا ہے کچھ چیزوں نے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے پانچ ماہ میں یعنی میں دوزار اٹھارہ سے ترکی میں آ جا رہا ہوں اور دو سال سے میں یہاں پر مقیم ہوں لیکن پچھلے چار ساڑھے چار پانچ ماہ میں بھارت سے بڑی تعداد میں یعنی بھارت سے بڑی تعداد میں انویسٹر ترکی آئے ہیں یہ واحد ملک تھا جو میں حیران تھا کہ بھارت اور چائنا دو ایسے ملک ہیں جو دنیا کے ہر ملک میں آپ دیکھیں کسیر تعداد میں موجود ہیں یہ ایسے افراد ان دونوں ممالک کے لیکن ترکی واحد ملک تھا جس میں چینیز بھی بڑے کم تھے اور بھارت تو نہ ہونے کے برابر لوگ تھے یعنی بہت ہی کم لیکن پچھلے چار پانچ ماہ میں ان کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے اور جو بڑا سخت میری ویڈیوز کو لے کے بھارت میں بہت زیادہ یوٹیوبرز اور لوگوں نے میری ویڈیوز کے کلپ چلا کے اسے کریٹی سائز کیا کہ میں جو پروک کی بات کر رہا ہوں اپنی کرتوتیں ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ پروک کی بات کر رہے ہیں بھارت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اس طرح کے معاملات میں خود اپنا وقت ضائع کرے تو میں بھارتی حکومت اور بھارتی عوام کو ایک واضح طور پر ثبوت کے ساتھ بات دینا چاہ رہا ہوں کہ بھارت واحد ایسا ملک ہے جس نے دو قومی نظریہ تیہتر سال بعد بھی قبول نہیں کیا اور وہ آج بھی وہ کانسپرینسی وہ سازشیں جو ہیں جو پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لیے خواہ وہ یونائٹر نیشن کے پلیٹ فارم پر ہو خواہ وہ امریکہ کے ایوانوں میں ہو خواہ وہ یوکے کے ایوانوں میں ہو خواہ ترکی میں ان کے سوارت کانے کے ذریعے ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ایران کے ذریعے بلوچستان کو انسٹیبل کرنے کی کافشیں ہوں بھارت اپنی پوری توانائیوں میں کم از کم عادی توانائی وہ پاکستان کے خلاف صرف کر رہا ہے اور وہ صرف اس لیے کہ بغض ہے وہ گرج ہے دو کمی نظریہ پر جو پاکستان مارد وجود میں آیا وہ آج تک انہیں حضم نہیں ہو رہا بھارتی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پرووک کریں ہم پاکستان کے ایسے معاملات میں پاکستان کو نیچہ دکھانی کوشش کریں تو میں ان کے لیے ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں کہ کل بوشن یادب جو ہے وہ بلوچستان سے گرفتار ہوا اس نے اپنے پورے نیٹورک کا ایران کے ذریعے جس طریقے سے وہ پاکستان پہنچا اور جن پاکستانی افراد میں کی موت یا شہادت کا وہ باعث بنا اس نے وہ سارے کانفیشن کی ہوئے اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے بھی اس کو اتنے سولٹ ثبوت تھے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس بھی اس کو ریلیف نہیں دے سکا جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جو بھارت کا بہت بڑا ایک ملک ہے اور اس کی عبادی بہت بڑی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اس کا انفلونس بہت زیادہ ہے تو اگر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس بھی ان کو ریلیف نہیں دے سکا اس کا مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ کل بھوشن یادیف کے خلاف کتنے سولٹ ثبوت ہوں گے تو میں بھارت کے ان افراد جو میری ویڈیوز کے کلپس یوز کر کے یوٹیوبرز مزاک اڑا رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کو تنقیب کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے لیے میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ من حیصل قوم اگر اپنا عادے سے زیادہ وسائل اور عادے سے زیادہ وقت جو ہے وہ پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لیے سازشوں میں نہ گزارتے تو آج بھارت کے اسی کروڑ افراد کے پاس کم از کم ٹوائلٹ ضرور ہوتا یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ اپنی کس چیز پر آپ کو فخر ہے کہ آپ کی عادی سے زیادہ عبادی جو ہے وہ ان کے پاس باتروم یعنی ٹوائلٹ نہیں ہے وہ باہر کھیتوں میں جھاڑیوں میں جا کے ننگی ہوتے یعنی ان کو رفعہ حاجت کے لیے بھی پبلکلی اوپن جگہ پر نگاہ ہونا پڑتا ہے تو آپ اپنی پلیس اپنے وسائل اور اپنی جو کافشیں ہیں وہ غریب عوام کو ٹوائلٹ فراہم کرنے پر لگائیں خدا کے لیے ایسی حرکنیں چھوڑ دیں یہ سازشیں چھوڑ دیں آپ اپنے وسائل صحیح جگہ پر لگائیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ چار پانچ ماہ میں بھارت کی یہاں پر آمد زیادہ ہوئی ہے پاکستان سے کیونکہ ویزا کے اجراء میں کافی ریجیکشنز آ رہی ہیں جبکہ بھارت سے بہت زیادہ تعداد میں ویزا لے کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں پچھلے دو ماہ میں دو واقعات ہو چکے یعنی ہم تو یہاں پر بیس تیس سال میں ہیں ترکی میں اور یہ امرا برادر ملک ہے پاکستانی یہاں پر پاکستان اور ترکی جو رشتہ ہے وہ عزل سے اب تک ہے اور یہ رہے گا انشاءاللہ کچھ مجرمانہ ذہنیت کے مالے کے لیگل مایگرینٹس کی ویسے یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھارت چار پانچ ماہ سے ان کی تعداد بڑی ہے تو دو واقعات سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں سرچ کر کے بھارت کا ایک وہ جو ٹرین کا واقعہ ہے وہ تو میٹرو انتظامیہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ وہ بھارتی باشندہ تھا جس کو پہلے اس کا موبائل چین آ گیا ویڈیو اس کا ثبوت موجود تھا پھر اس کو سٹیچن پر اتارا گیا اور گریبان اور مو سے پکڑ گیا سیٹ آ گیا وہ بھارتی باشندہ تھا اور دوسرا یہ میں شیئر کر رہا ہوں لنگ جس میں وہی ٹرینڈ جو آپ نے پروک کیا تھا پاکستان کے خلاف یہ بھارتی ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے یعنی آپ نے اپنے بندے اگر چھوڑے بھی ہیں تو کم از کم ان کی شناخت تو چھپا لیں یہ اس کی شناخت بھی ثبوت کے ساتھ سامنے آ گیا کہ یہ بھی بھارتی تھا جو اس طرح کی نازیبہ اور جو ڈس گریس فول ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا تھا وہ دوسرا ثبوت سامنے آ گیا ہے لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں آپ پاکستان کے خلاف اس طرح کی ساشیں اور کانسپریسی کرنے کی بھی جائے آپ اپنے جو اسی کروڑ افراد ہیں ان کو ٹوائلٹ مہیا کر دیں تاکہ وہ کم از کم باہر جا کے کھیتوں میں یا جھاڑیوں میں ننگے نہ ہوں تو اس کے علاوہ میرے پاس آپ کے لیے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے اب میں آتا ہوں ان دو چیزوں پر جو اس وقت قلیدی طور پر ایمپورٹنٹ ہیں آپ کے جاننے کے لیے بہت زیادہ سوال یہ آئے کہ جو پروپٹی ریزیڈنٹ پرمنٹ ہے وہ لوگ پرشان ہیں کہ جنہوں نے پچھلے سال اس سے پچھلے سال یا کچھ سال پہلے پروپٹی لی ہوئی تھی وہ پچھترہزار ڈالر مالیت پوری نہیں کر پاتی تو کیا ان کے کملک رینیو ہو جائیں گے ان کی اقامت رینیو ہو جائے گی ان کا ریزیڈنٹ پرمنٹ رینیو ہو جائے گا تو ان کے لیے میں واضح طور پر یہ بتا دوں کہ چوبیس اپریل دوزار بائیس سے پہلے جس کی بھی پروپٹی ہے وہ اس نے جتنی مالیت میں بھی لی ہوئی ہے وہ اس کا اس نئے قانون کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا نئے قانون کا اطلاق ان ڈیلز پر ہوگا جو چوبیس اپریل دوزار بائیس کے بعد سیل اور ان کی ٹاپو پروسس اور باشور ہوئے یعنی ان کی اپلیکیشن سمیٹ ہوئی ہے تو پچھلے کیسز ان پر اطلاق نہیں ہوگا یہ اجتماعی طور پر میں بتانے جا رہا ہوں بہت سارے افراد مجھے میسج اور فون کر رہے ہیں میں سب کو نہیں بتا سکتا اس لیے دوسرا سوال ریزیڈن پرمنٹ کے حوالے سے جو آ رہا ہے مسلسل وہ ہے کہ چھوٹے شہر کون سے ہیں جس میں پچاس ہزا ڈالر ہے بڑے شہر کون سے ہیں تو ٹاپ تھرٹی میٹروپلیٹن سٹیز اگر آپ لکھیں ترکی کے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ان میں پیترزا ڈالر ہے باقی جو سٹیز ہیں ایریاز ہیں ان میں پچاس ہزا ڈالر ہے یہ بڑا سادہ سا فارمولا میں نے آپ سے شیئر کر دیا اب آتے ہیں تیسرا بڑا اہم اشیو سٹیزنشپ کا اڑھائی لاکھا پروسس کون لوگ علی جیبل ہوں گے اور کون لوگ چار لاکھ ڈالر پر جائیں گے تیرہ جون کے بعد یعنی تیرہ جون کی رات کے بعد اڑھائی اس سے پہلے اڑھائی لاکھ میں کون سے علی جیبل ہوں گے اور کن کا کیس چار لاکھ ڈالر میں کنسیڈر ہوگا یہ بہت امپورٹن ہے جو بہت زیادہ لوگ پینک ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں اب اس کا جواب سادہ سا میں آپ کو دینے لگا ہوں اس کو غور سے سن لے کہ تیرہ جون دوزار بائیس کی رات تک اگر کسی بھی انویسٹر کا کوئی سٹیزنشپ لینا چاہتا ہے اس خواہش ماند فرد کا یا فیملی کا اگر اس کا باشور ہو یعنی اس کی اپلیکیشن سببنٹ ہو جاتی ہے ٹاپو کے لیے یعنی ٹاپو کی اپلیکیشن سببنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے ٹائٹل ڈیٹ کو ٹاپو آفز میں ریجسٹر کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو پیمنٹ مکمل کر لی ہوئی ہے آپ نے اس کا دویز پیپر جو ہے دویز بیل گیسی جو ہے وہ آپ نے بینک سے حاصل کر لی ہوئی ہے اور ڈالر سے اماؤنٹ لیرہ میں کنورٹ کر کے آپ نے جو فروخت کنندہ ہے یعنی جو سیلر ہے اس کے اکانڈ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر کے آپ نے ٹاپو کے لیے اپلیکیشن سببنٹ کر دی ہوئی ہے آن لائن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے تیرہ جون دوزار بائی سے پہلے یہ پروسس کر لیا ہوا ہے آپ کا بھی سیٹیزنشپ اپلائی نہیں ہوا آپ کا بھی ٹاپو بھی نہیں آیا تو آپ لیجیبل ہیں دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر کی پچھلی پالیسی میں سیٹیزنشپ لینے کے لیکن اگر آپ کی ٹاپو کی اپلیکیشن سببنٹ نہیں ہوئی اور چودہ جون دوزار بائی سے ہو جاتی ہے تو اٹ مینز کہ آپ اب چار لاکھ ڈالر میں فال کریں گے نئی پالیسی کا اطلاق آپ پر ہو جائے گا یہ بڑا سادہ سا میرا ایک فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہے بہت سارے افراد پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں گے ان کا پروسس چل رہا ہے ان کے ٹاپو بھی نہیں ہوئے ان کی کچھ دویز پیپر بنا رہے ہیں کچھ سیلرز یعنی فروک کنندہ کے اکاؤنڈ میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پیسفلی یہ پروسس کریں آپ امیجیٹلی جیسے ہی آپ کی منی ٹرانسیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کی بینک ٹرانسیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے دویز اعلان بلگیسی آپ کو مل جاتا ہے پیپر اور آپ ڈالر سے لیڑا ویڈ کروڑ کر کے آپ سیلر کے اکاؤنڈ میں لیڑا ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور آپ امیجیٹلی نیکسٹ اپ لیں آپ باشورو کریں یعنی آن لائن اپلیکیشن کریں ٹاپو کے لیے سی میں آپ سیٹیزنشپ لینے کے اریجیبل ہوں گے یہ بہت سادہ سادہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے بس اس کے بعد اگر آپ کا باشورو نہیں ہوا گا ٹاپو آفز میں تو پھر آپ چار لاکھ ڈالر میں فال کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ تھا آج کے پیرائے میں کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں لوگوں کے پروسس چل رہے اور وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں وہ پروسس کنٹینو کریں وہ ویڈراؤ کر لیں وہ پیمٹ سیلرز کے ایک آن میں ٹرانسفر کریں تو آپ پروسس پیس فلی جاری رکھیں اب بھی آپ کے پاس کم از کم سولہ سترہ دن ہیں اور آپ اپنے کم از کم بینک ٹرانسیکشن مکمل کر کے آپ اپنی آن لائن ٹاپو کے لیے اپلائی کر دیں آپ پیس فلی سکون سے یہ پروسس کریں آپ دو لاک پچاس داروں میں فال کریں گے بہت شکریہ موسیقی